سی سی اے کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لئے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں مہنگائی کا مددہ نہیں اٹھایا جائے گا اور روزگار کا مددہ نہیں اٹھایا جائے گا تب تک کیسے بات بنے گی راشن کی بات کرتے ہیں کہ راشن سے جنتا کا پیٹ بھر جائے گا 378 اٹھا دی رام مندر بنا دیا اس سے آئے پہ ایک گریب انسان کا کیا بھلا ہو رہا ہے تم یہ بتاؤ بھائی جو انسان اپنے گھر کے سائیڈ میں کلوٹ نہیں گھرید سکتا وہ اس 378 اٹھانے سے وہ کسمی گھرید میں تھوڑی چلا جائے کیا لگ رہا ہے اس بار ووٹ کہاں سوچ رہے ہیں دیکھیں ہم ووٹ اسے دیں گے جو بی جے پی کو ہرائے گا شرف کیول روزگار کی بات ہو رہی چیئے لیکن میں کیونکہ وہ جو لوگ سبا کا جو مندر ہے ہماری لوگ سبا ہے جو ہمیں دلی بھیجتے ہیں چن کے لیے چن کے لیے یہاں سے چن کے انہوں کو کام کے لیے بھیجتے ہیں نہ کہ کسی درم کیونکہ درم تو پہلے سے استعافیتہ جو بھی درم ہے وہ سب کی مانتہ پہلے سے ہے ہی بھی اور ہوتی بھی رہے گی ایک اگر دھارپی مددہ سے ایلگ ہٹ کے بھی دیکھا ہے تو کافی چیز ہیں دیکھنے کے لیے ایسا نہیں ہے کہ ہاں بھی صرف ایک ہی مددہ پکڑ لو اسے ہی پکڑ کے تم کسی کو بھی بوٹ دے دو یہ کر دو کر دو کون شخصم ہے تمہاری پارٹی میں یا تمہارے آس پاس کے لوکیلٹی ایریا میں یا تمہاری منتری پریشت میں جو دوسرا سمیدان کی رشنا کر دے گا ہمارے دیش کا سیدھا سا سیدھانت ہے انیکتہ میں ایکتہ ہمارے یہاں لوگوں کا یہ دیکھیں ہندو مسلم سی کسائی لیکن جب ایک راشت کی بات آئے گی تو سب ہندوستانی ہیں پہلے سی سی اے میں آپ کا سواگت ہے ہم اس وقت میرد شہر کے جیبھیم نگر کے وارڈ تیرہ میں ہیں یہ مکھے روپ سے یہاں پر ایک دلت بہول یہاں پر یہ محبستی ہے اور یہاں پر زیادہ تر جاتب سماج کے لوگ رہتے ہیں آئیے پتا کرتے ہیں یہاں پر اس بار چناؤ میں یہ ویسے ایک جنرل سیٹ ہے لیکن یہاں پر چناؤ میں اس بار سپا نے ایک ایس پی پرتیاشی ہوتا رہے ہیں سنیتہ ورما جی اور وہیں دوسری طرف بسپا نے دیورت تیاغی جی ہوتا رہے ہیں اور بھاجپا کی طرف سے آرون گوویل ہیں آئیے پتا کرتے ہیں کہ اس بار کیا رجھان ہے یہاں جہبیم نگر میں چناؤ کا کچھ لوگ ہمارے ساتھ ہیں اور پورے ہم یہاں پر مارکٹ میں گھومتے ہوئے لوگوں سے بات کرتے ہیں جی انکل جی آپ سے شروع کرتے ہیں کیا نام ہو انکل جی میرے نام جیشند ہے میرے نام جیشند ہے جیشند جی جیسا آپ بتائیے چناؤ آ رہا ہے کیا محول ہے ابھی چناؤ آ رہا ہے یہاں جو گٹواندن جو ہے سماج بازی پرائیٹر کانگریس کٹواندن کا جو پرتیاسی ہے سنیتا برما جی ان کے پرکش میں زیادہ روجہانے لوگوں کا جو کہ دس سال کے اندر بیجے پینے گریب لوگوں کے لیے کوئی ویسے کارے نہیں کیا جو بھی کارے گیا ہوئے ہج جاتے کے لوگوں کے لیے کارے کی ہیں اور انہی کو نونا آگے بڑھایا ہم گریب آدمی جو کہ پیچھے پیچھڑ گیا ہمیں تو ناج بچوں رہنسان اور دندیا کے پیچھے پیچھے چھوڑ دیا باقی اور چیزے پیسے بڑھا دیے اسی خصر ہمارے لکھا لے گریب آدمی چارہ پیچھتے رہ گی جاتا ہے پانچ کلو انہاج کی بات کرتے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ضرور دیا ہے لیکن دوسری طرف مہنگائی بہت بڑھ گیا ہے جس کا جو گریب آدمی بہت برا اثر پڑا ہے اور گریب آدمی بچارہ دبہ کا دبہ رہ رہا ہے چلے آپ کہہ رہے ہیں آپ سپایا سنیتا ورمہ جی کے ساتھ ہیں اس بار بسپا کی طرف آپ کا رجحان کیوں نہیں ہے بسپا کی طرف ہم نے ہمارے دلید ساماج کے لوگوں کو اس بات کی بہت دکھا ہے یہ بی جی بی اجنٹ پارٹی ہوگی ہے یہ ان کو جو اپنا کھڑا کری تاکہ یہ حرجہ اور بی جی بی گورنمنٹ آگ نکل جائے آپ کا بھی یہی ماننا ہے کیا نام ہو جی میرا نام ڈاکٹر کیشی گوتم ہے ڈاکٹر صاحب جائے بھی مجھے یہ بتائیے ابھی جو چنہ آبارہ آپ بھی کیا آپ کہہ رہے ہیں بی ایس پی ووٹ کاٹ رہے کہ آپ کا بھی رجحان پر ڈاکٹر سنیتا ورمہ جی کی طرف ہی ہے سنیتا ورمہ جی طرف ہے اور بی جی پی تو جھونٹے جملے دیتی ہے لوگوں کو پچھلا رہی ہے نہ ایک راسندے کا لوگوں کو بھٹکنا کے لیے چھوڑ رہی ہے کہ راسندے رہے ہیں اور نٹھلے کوئی روزگر نہیں ہے کوئی روزگر نہیں ہے لوگوں کو روزگر چھینے بی جبی اور جھونٹے باتیں کرتی ہے کوئی لوگوں کو روزگر نہیں دیا کیسی بھی طرح اور ہمارے جو یوبا ہیں روزگر ہیں پڑھ لکھ کے بھی ایک آرہے ہیں سب تو یہ بتائیے اس بار کیا اس بات کا بھی پرباب بھاجپا سے تو آپ کی ناراضگی ساف سپشٹ ہو رہی ہے سال سب کی ہے سب کی ہے لیکن میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ دوسری طرف کیا سنیتا برمہ جی کی طرف اس بار بھی روزان ہے کیونکہ جنرل سیٹ سے یہاں پر اس بار سپا نے ایک ایسی کانڈیڈیٹ دی ہے کیا اس کی وجہ سے بھی تھوڑا روزان ہے روزان ہے لیکن سنیتا برمہ جی یوگش برمہ جی ہیں وہ ہمیزہ قلیبوں کے تلیسوں کے ساتھ رہے ہیں اور انہوں نے ان کی آواز اٹھائی ہے روزان کے ان کی مدد بھی کی ہے تو کیا اس بار زیادہ بڑی پرائیوریٹی یہ ہے کی بھئی بس پا یا سپا سے زیادہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کی بھاچپا کو کون ہرا سکتا ہے یا آپ بیسے بھاچپا ہرانے کے لیے ہم نے جو سپا اور کانگولیس کو گٹمند کو جو ہے اچھی سمجھا تاکہ یہ ہارے اور آگے دوسری پارٹی آگے دوسری جی یہاں پر کچھ دکان پر لوگ کھڑے ہیں جی صاحب کیا نام ہو آپ کا نیراج کمار نام ہو سن نیراج کمار نیراج کیا کرتے ہیں میری صاحب ہے اپنی موبائل کی تو نیراج ایک چیز بتاؤ یہاں آپ مارکٹ میں شاپ چلاتے ہیں پچھلے پانچ سال آپ جیسے جو دکاندان ہیں چھوٹے دکاندان ہیں دس سال اگر مان لے یوگی سرکار کیسا رہے آپ لوگ کے دندے کے لئے دیکھیں سر ہمارے دندے کے لئے جو پچھلے موڈی کی سرکار میں جو رہا ہے سمیں وہ کافی بیکار سمیں رہا ہے سر ٹھیک ہے سر پروڈکٹ کا جو ریٹ ہے ہمارے کا مارکٹ کے اندر وہ اتنا بڑھ چکا ہے کہ اسے جو ہے مارکٹ میں بیکنے میں بہت کیڑا پڑ رہا ہے بہت کیڑا پڑ اور اس سے پہلے جو ہم مارکٹ سے سمان کھڑتے تھے وہ بہت اچھے ریٹ میں مل جاتا تھا اور یہ جی ایس ٹی وغیرہ اور ان سب کے اس ہونے سے وہ بہت ہی ہو گیا ہے ٹھیک ہے سر تو مدیم ورگیا جو پریوار ہمارے محلے کے اندر جاتا لوگ رہتے ہیں انہیں پروڈکٹ کھینے بہت سمجھیا ہو رہی ہے اور یہ جی ایس ٹی اور نوڈ بندی سے کتنا اثر پڑا تھا سر اس سے تو سارے اثر پڑا ہے ویپار پر اتنا پورا ویپار ان دونوں کے چیز سے ختم ہو گیا سر بلکل خاص کر کے چھوٹا بھی اپار جو ہے وہ دون دیکھیں سر یہاں پر ہم جہاں رہے ہیں جہاں مدیم ورگیوار جا دے ہیں ٹھیک ہے نا سر اور مدیم پریوار کے لیے مہنگائی جو ہے سب سے بڑا مددہ ہے اور اس پر اس مددے پر کام ہوا نہیں ہے ٹھیک ہے نا سر اور جو جتنا بھی کارے بی جی پی کے سرکار میں ہوا ہے جو وکاس ہوئے ہیں ہائیوے بغیرہ بنے ہیں اور بھی بہت سارے وکاس ہوئے ہیں یہ نہیں کہ وکاس نہیں ہوا ہے لیکن جو مدیم ورگی پریوار کے لیے ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا آپ کہہ رہے ہیں کہ اس بار دھندے پر بہت خراب اثر رہا ہے مدیم ورگی پریوار اور چھوٹے وی اپاریوں پر ایک برا اثر رہا ہے سب سے بڑا اثر اور بے روجگاری جس کی وجہ سے مطلب کیش فلو نہیں آپ کی دکانوں میں خریدنے والے لوگ نہیں ہیں تو کس بار اس بار ووٹ کہاں سوچ رہے ہیں سر ووٹ تو ہم جو ہے اس بار سنیتا ورما جی کہ ہی پاس جائے گی پچھلی بار کہاں گئے تھے پچھلی بار تو سر ہماری جو بی جی پی کو جاتی نہیں ہے ٹھیک ہے پچھلی بار بسپا میں تھے پچھلی بار ہماری سر بسپا کوئی گئی اس بار کیوں روجہان کیوں بدل رہا ہے صرف ایسا ہے بسپا کا جو ہے ابھی ہمارے لوگوں سے بہت سمیسے سمبند سا کٹ گیا کیونکہ انہوں نے کبھی نہ ہی تو ہماری لوگوں کے بارے میں کچھ سوچا انا ہی کچھ بولا کہیں پہ بھی آگا کچھ بھی بڑا کسی کے ساتھ کوئی بھی ٹیجٹری ہمارے لوگوں کے ساتھ ہوئی ہے اس میں انہوں نے کبھی کسی کے ساتھ کھڑے ہو کر وہ نہیں بہن جی آپ کو لگ رہا ہے کافیت تک ایپسنٹ ہو گئی ہیں آجی ایپسنٹ ہو گئی ہیں کافی سمیسے دیکھی بھی نہیں ہے ٹھیک ہے اور باقی جو یوگی سپرمہ جی ہیں وہ پہلے سے بھی ہمارے پاس یہاں محلے میں بھی جب تک راجنیتی بھی نہیں تھی تب بھی لوگوں کا بہت ساتھ دیتے ہیں پہلے سے بہت ساتھ دیتے ہیں پہلے سے بہت ساتھ دیتے ہیں پہلے سے بہت ساتھ دیتے ہیں جی آپ کا نام کیا ہوا ساتھ بیجندر سنگھ بیجندر ہی تھوڑا سا آگے آ جائیے کیمروں کی طرف ہاں جی کیا کرتے ہیں میرا سلائی کی شاپ ہی ہاں جی سلائی کی شاپ ہے کیا آپ کے بھی ویاپار پر ایسا ہی خراب اثر رہا ہے جیسے ان کے پر سیم جو چھوڑے بھائی نے بولا ہے وہی کہاں نہیں ہے وہی بات جو چھوڑے بھائی نے بولی وہی میں بولوں وہ چیزیں بہت اچھی بتائی ہیں جو بھی چیزیں ہیں یہ ویاپار پر تو بہت زیادہ دکھت آئی ہیں کہاں جا رہے ہیں چنام میں بس ورمہ جی کے ساتھ ہے ورمہ جی ورمہ جی کے ساتھ اس بار مطلب سارے مطلب سائی کل بہت بڑی اب کہہ نہیں سکتے کتنی کتنی بات دکھائیں گے نہیں ٹھیک ہے میں سمارے دس سال کے دکھ تو سارے نہیں یہ ہے سر آرثک روپ سے بھی اس گورنمنٹ کو یہ دیش چلانا نہیں آیا ٹھیک ہے نا اگر دیکھا جائے پچھلے ریکوڈ ٹھائے جائیں تو اگر آرثک اس طرح سے بھی دیکھا جائے تو دیش پر کرجہ بہت زیادہ ڈبل ہو گیا ٹھیک ہے نا اگر دیکھیں مہنگائی زیادہ ہے لوگوں کی جیب سے پیسہ زیادے جا رہا ہے پھر بھی دیش کرجے میں جا رہا ہے ٹھیک ہے نا سر یہ آپ جو ہے وکاس کتنا ہی کرا دیجے جب تک نیچلے اس طرح کے لوگوں کے لیے کام نہیں ہوگا مہنگائی کا مددہ نہیں اٹھایا جائے گا اور روزگار کا مددہ نہیں اٹھایا جائے گا تب تک کیسے بات بنے گی ٹھیک ہے نا سر مہنگائی روزگار بہت بڑے سوال ہیں یہاں پر اور اسی کے چلتے لوگ اس بار سماجوادی پارٹی کی سنیتا ورمہ جی کی طرف دیکھ رہے ہیں روزگار نہیں ہے تو پھر مطلب کیا کیا ہوگا سر کیا ہوگا راسن سر کچھ نہیں ہوگا راسن سر ہمیں راسن نہیں چاہیے ہمیں سکھ سے ہمارے بچوں کا اچھی سکھ سے چیئے کم سکھ سے چیئے یہ مطلب میں ایک سوال آپ سب سے پوچھتا ہوں کہ آپ نے کہا یہاں آزاد سماج پارٹی کے پارشن ہیں نگینہ سے چند شیکھر جی بھی اس بار چناب لڑ رہے ہیں ہم لوگ نگینہ بھی ہو کر آئے ان کی استدی کافی مضبوط لگ رہی ہے ابھی تو یہی لگ رہا ہے کہ آزاد سماج پارٹی اور بھاجپا کے بیچ میں ہی چناب ہے لیکن ان کی طرف سماج کا کتنا جھکا ہے یہاں سے تو لڑ نہیں رہے وہ تو ان کا تو آپ کنسیڈر نہیں مطلب بڑے روزان ہوں گا نہیں میں کہہ رہا ہوں سماج کا یہاں کتنا روزان یہاں تو سماج کے جب پارشن اٹھے تھے وہ یہاں تو پارشن بنائی تو وہ یہاں پر سماج کی پارشن بنائے رہے تو مطلب آپ لوگ آزاد سماج پارٹی کی طرف بھی اپنے گاہیں تھوڑی تھوڑی کل 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 چیک ہے صحیح تھے صحیح تھے کیوں صحیح لگے آپ کو اچھا کام کرتا جو مزدوروں کے لئے کیا اچھا کام کیا انہوں نے راشن مہنگائی کیا آپ کو لگ رہا ہے اتنی مہنگائی پوری پڑا کی مہنگائی پوری پڑا کی مہنگائی پوری پڑا کی لیکن آپ تو کہہ رہے ہیں خوش ہے مہدی سرکار سے کی راشن مل رہا ہے مجھ سے بڑا جو اور کچھ نہیں مل رہا ہے جی یہاں بات کرتے ہیں صاحب نمشکر کیا نام ہو آپ کا راکٹر آر بی سنگھ آجی آر بی سنگھ آر پی سنگھ آر پی سنگھ جی کیا کرتے ہیں میڈیکل لائن سے میڈیکل لائن سے جی تو ابھی چناؤ آرہا ہے کیا سوچ رہے ہیں چناؤں کیا آرہا ہے چناؤں میں چناؤں میں بھئی بی جی پی نے تو کچھ کرائی نہیں ہے دیش کے لیے دیش کے لیے جنتہ کے لیے بھی کچھ نہیں کرائشن ہے گریبی اتنی پہنچا جی یوہ بے روجگار پھر رہے ہیں سب بیچارے پڑھے لے کے سب سڑکوں پہ مارے مارے پھر رہے ہیں یوگی جی تو کہہ رہے ہیں میں انہوں نے کہا میں سال کی دو کروڑ نوکریہ دوں گا روزگار یہ سب بیکار بات ہے جملے باجی ہیں جھوٹ بولتے ہیں ہمیشہ سیئی تو کیا لگ رہا ہے اس بار ووٹ کہاں سوچ رہے ہیں دیکھیں ہم ووٹ اسے دیں گے جو بی جے پی کو ہرائے گا اچ تو وہ بسپا بھی ہو سکتا ہے سپا بھی ہو سکتا ہے کوئی بھی ہو سکتا ہے جو آپ کو بی جے پی اخلاف زیادہ مصبوت لگ رہا ہے ابھی ہم اس سے پہلے شیرگڑی بھی گئے تھے یہاں پر وہ بھی ایک دلت بہول محلہ ہے وہاں پر بھی کئی سارے نوجوان یہی کہہ رہے تھے کہ کئیوں کا ادھر رو جھان کئیوں کا ہاتھی کی طرح بھی تھا لیکن یہ بھی کئی نوجوانوں نے کہا کہ جو بی جے پی کو ہرائے گا ہمارا ووٹ انتتہ ادھر ہی جائے گا یہ ایک بڑی چیز ہے جہ بھیم نگر میں ابھی یہاں پر ایک ٹائپنگ سینٹر ہے شورٹ ہینڈ ٹائپنگ آئیے یہاں بات کرتے ہیں جہ بھیم جی کیسے نمشکار بات ہو پائے گی جی دو منٹ ہاں جی آپ کا یہاں ٹائپنگ سینٹر ہے کیا نام ہو سر آپ کا میں نام پردیب کمار ہے پردیب جی آپ کی یہاں بزنس ہے دس سال بزنس کے لئے کیسے رہے ہیں اس سرکار میں بہتر رہے ہیں بہتر رہے ہیں کس کا بہت نوٹ بندی کا اثر رہا یا جنرلی مارکٹ ڈاؤن ہے بے روزگاری کے جیسے کیا دکت ہو رہی ہے بے روزگاری اور جنرلی مارکٹ ڈاؤن ہے چلیے یہ بتائیے بے روزگاری کے اس عالم میں اور اس میں کیا اس بار سرکار سے تو آپ خوش نہیں لگ رہے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں ووٹ کہاں سوچ رہے ہیں سرم گھٹ بندن انڈیا گھٹ بندن انڈیا مطلب سنیتا برما جی یہاں ایسا کیوں لیکن آپ ہاتھی پر اس بار کیوں نہیں پچھلی بار ہاتھی پر گئے تھے آپ پچھلی بار بھی ہاتھی پر نہیں تھے پچھلی بار بھی ہاتھی پر نہیں تھے یہاں کئی سارے لوگ ہیں جو سنیتا برما جی کہہ رہے ہیں جاتف سمات سے جو پچھلی بار لگ بگ کئی بار لوگ کہہ رہے تھے کہ وہی پچھلی بار کئی سارے ہاتھی پر گئے تھے سماج کا رکھ کیوں بدل رہا ہے دھیرے دھیرے سر اس پوالٹی یہ کارے کرتا آج تک آ کے دیکھتے نہیں نہ سکھ میں نہ دکھ میں کبھی کوئی میٹنگ نہیں کوئی چرچہ نہیں تو اس لئے اس بار آپ سنیتا برما جی کی طرف جی سر سنیتا برما جی کی طرف ادھر بھی روجہان ہے آپ کو امید ہے انڈیا سے انڈیا گڑ بندن اگر ستہ میں آئے گی تو کچھ چیزیں سدریں گی مارکٹ کے لئے خاص کر آپ کا اپنا بزنس ہے آجی سر امید ہے امید ہے چلیے دنیواز آئیے آپ سر آپ سے تو بات نہیں ہوئی انکل جی پرابو دیال جی پرابو جی کیا کرتے ہیں کچھ نہیں کرتا ریٹائرمنٹ ہوں ریٹائرمنٹ ہے جی سیوانی ہوں فائر بریگیڈ سے فائر بریگیڈ میں آپ کام کرتے تھے اچھا بہت مہتوپورن کام کسی بھی دیش کے لئے کسی بھی سماج کے لئے ابھی بتائیے کیا سوچ رہے ہیں اس بار چناب آنے والا ہے کدھر جانے کی سوچ رہے ہیں سنیتا ورمہ جی سب جائیں گے آپ ورمہ جی کے ساتھ جائیں گے یہاں سنیتا ورمہ جی کا لوگ کئی لوگ نام لے رہے ہیں اس بار کیا وہ ہاتھی سے سب کا رجحان کیوں ہٹ رہا ہے جب کچھ ہے ہی نہیں ساتھی کے پاس میں کچھ ہے ہی نہیں تو کیا کریں گے اور پھر وہ سب کی جنتہ کے بیچ میں رہتا ہے یوگیش ورمہ جی اور یہ بتائیے کہ آپ اس بار یوگیش ورمہ سوچ رہے ہیں چار چار پانچ پانچ سال ہوگی ہیں ویکن سے نکالتے ہیں کسی چیز میں بھی ویکن سے نکالتے ہیں تو اس کا پیپر لیگ ہو جاتا ہے پیپر لیگ بہت بڑا مددہ ہے اس پر پیپر لیگ جو ہوتا ہے پیپر لیگ ان کے طرف سے تو ہوتا ہے کیوں ہوتا نہیں یہی تو کرتے ہیں یہ تو کہہ رہے تھے کانون میں وستم نے بہت اچھی کرتی ہے تو پیپر کیوں لیک ہو رہے ہیں یہ پتا ہوا کیوں ہوتا ہے اب انہوں نے اگنیویر یوجنا نکالی چار سال کے لیے چار سال میں اپنے سربیس نہیں سمجھ پاتا سربیس ہوتی کیا ہے اور یہ چار سال میں لیٹار کر رہے ہیں آدمی کیا کر لے گا اگنیویر یوجنا سے بہت نوجوان ناراض اگر آپ پشچم یوپی دو سال تین سال پہلے تک بھی آتے خاص کر کی دیہات علاقوں میں صویرے ہو دوپیر ہو شام ہو گرمی ہو سردی ہو بارش ہو نوجوانوں کو آپ ایکسرسائز کرتے ہوئے دیکھتے آرمی کی بھرتی کے لیے اس کی فیزیکل ٹریننگ بہت زبردست کرتے تھے لیکن اچانک جب سے اگنیویر ہوئی ہے آپ کو مشکل سے دو تین نوجوان بھی اب نہیں دکھیں گے اپنی فیزیکل پریکٹس فیزیکل کے لیے پریکٹس کرتے ہوئے آئیے تھوڑا اور آگے چلتے ہیں دو نوجوان موٹر سائکل پر رک جائی رک جائی رک جائی میری فائنل لیئر ہے گراجویشن کی اور کمپیٹیشن کی تیاری جنرل کمپیٹیشن کہاں سے سی سی ایس سے پڑھ رہے ہیں جی سی سی ایس یونیورسٹی بتاؤ میرے کو آپ نوجوان ہیں جی شکشا کے چیتر میں یونیورسٹیوں میں پچھلے دس سال کچھ صدھار دیکھنے کو ملا ہے یہ جنکتے ہوئے یا خراب ہوا ہے صدھار تو سار کچھ بھی نہیں ہے جیسی ستیتی پہلے تھی کچھ بھی نہیں ہے چینج تو سر وہی ہے سب کچھ پہلے والے ہیں اچھ شکشا میں کوئی خاص صدھار آپ کو نہیں نظر ہے چلیے بتائیے باویا جی ابھی چناب آ رہا ہے کتنے سال کے ہو گئے میں سر ٹونٹی ٹو پہلا ووٹ ہوگا آپ کا لوگ سبہ میں ہاں جی لوگ سبہ میں پہلا ووٹ چلیے جی مبارک کو کہاں جا رہا ہے آپ کا لوگ سبہ میں پہلا ووٹ لوگ سبہ گا تو سر ایک آگر دھارم کی مددہ سالہ گھٹکے بھی دیکھا ہے تو کافی چیز ہیں دیکھنے کے لئے ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف ایک ہی مددہ پکڑ لو اس ہی پکڑ کے تم کسی کو بھی بوٹ دے دو یہ کر دو کسی چیز سالہ تو ہوت کچھ ہے تو وہی آپ کہہ رہے ہیں کہ دھارم کے علاوہ بھی بہت مددہ ہیں اور کئی نہ کئی کچھ لوگوں کی یہاں پر بھی شکایت رہی ہے کہ یہ سرکار مددہ دیا اس سے آئے پہ ایک گریب انسان کہ کیا بھلا ہو رہا ہے تم یہ بتاؤ بھئی جو انسان اپنے گھر کے سائیڈ میں کلوٹ نہیں گھرید سکتا وہ اس تین تو ساتھ اٹھانے سے وہ کسمی پھرید میں تھوڑی چلا جایا ہے یہ بتاؤ رہی رہنگائی اور بے روزگاری بڑے مددہ ہیں بلکل سر بلکل بہت مددہ بابیت تم نراز تو لگ رہے ہو اس سرکار سے تو اگر میں پوچھ سکتا ہوں کہ سامنے تو پھر یہ وکلپ آپ کے سامنے بس پر سپا ہو جاتے ہیں اس بار تو دولوں میں سے اس بار کیا سوچ رہے ہیں آپ زیادہ سر اس بار تو ودایک جی کے ووٹ نہیں گے ودایک جی مطلب برما جی برما جی ہاتھی کے طرف لیکن اس بار نہیں دیکھ رہے نہیں ساری اتنا کوئی خاص نہیں جب ایک بار جو پچھلے پانچ دس سالوں اگر کتنے بھی بڑے لیول کے کوئی آندولن ہوئے ہیں ان میں ان کا کوئی ایک ڈی سپیس نہیں دی کسی بھی ترے گی تو سر اس طرف کوئی لگی نہیں رہا کہ پارٹی کا کوئی اشتیت بھی بچائے آپ کا نام سار روحید روحید آپ بھی سٹوڈنٹ ہو جی کیا پڑھ رہے ہو گراجویشن کر رہا ہوں گراجویشن کر رہے ہیں ٹھیک ہے بتائیے چناؤ آ رہا ہے کیا سوچ رہا ہو گراجویشن کر رہے ہو سیم کنڈیشن وہی ہے سیم کنڈیشن وہی ہے کیا آپ بھی ورما جی کی طرف سوچ رہے ہیں جی جی بلکل سنیتا ورما جی کی طرف جی بلکل سنیتا ورما جی کی طرف ایسا کیوں لیکن بھاجپا یا بسپا کیوں نہیں سوچ رہے ہیں کوئی میں کیا ورڈ کروں انہوں نے کوپی کر دیا وہی ورڈ میرا رہے گا وہی آپ کا ایک انٹریو بھی ایک بڑا ہے کم سے کم بھاجپا کے دو تین پرتیاشی جو ہیں انہوں نے اپنے چناف پرچار میں یہ کہے چار سو پار ہمیں اس لئے چاہیے تاکہ ہم سمیدھان بدل سکیں اس کا اب کیا آپ کو یہ جو پرتیقریہ آئی ہے بھاجپا کی کتنا بڑا اثر ہے یہاں خاص کر کی دالت سماج کی نوجوان ہوں گے نہیں سر آپ ایک بات بتائیں یہ سمیدھان بدلنے کی اگر بات ہے تو میں آپ سے پوچھنا آپ کے مادیم سے میں ان سے بھی پوچھنا چاہوں گا کہ بھئی اتنا کون شکشم ہے تمہاری پارٹی میں یا تمہارے آس پاس کی لوکیلٹی ایریا میں یا تمہاری منتری پریشت میں جو دوسرا سمیدھان کی رشنہ کر دے گا ٹھیک ہے جی اور اگر تمہیں اس سمیدھان میں گلتیاں دکھ رہی ہیں بابا ساپ نے یہ کہا تھا کہ اگر ان فیوچر میرے سمیدھان پر اگر انگلیاں اٹھیں گی تو اسے چلانے والوں کی گلتی ہوگی وہ سمیدھان کی کوئی گلتی نہیں ہوگی تو یہ اگر سمیدھان کو بدلنے کی بات کر رہے ہیں تو وہ یہ کہنے کو تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہندوراشت بنے گا یہ بنے گا میں کسی کا رو دی نہیں ہوں لیکن اب ایک بات بتائیے جو ہمارے سمیدھان کی جو مین پرشتاونہ یہ کہ دھرم نرپیکش انسان اپنی سوطنطر اسے دھرم کی سوطنطردہ ہے وہ جس دھرم کو چاہے اسے مان لے گا ایک دھرم کے دیش بنانے کا کوئی مطلب نہیں نہیں سر وہ آپ ایک بات بتائیے ہمارے دیش کا سیدھا سا سیدھانت ہے کہ انیکتہ میں ایکتہ ہمارے یہاں لوگوں کا آپ یہ دیکھیں ہندو مسلم سی کسائی لیکن جب ایک راشت کی بات آئی کہ تو سب ہندوستانی ہیں پہلے اس میں ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہاں بھی کسی ایک پارٹیکولر سمدھائے پھر ایک تیرہ مہینے کا کسان آندولن ہوا یہ جو الگ الگ طبقوں سے چاہے کسان ہو چاہے دلت ہو چاہے مزدور ہو چاہے عدد سنکھیک ہو کہیں نہ کہیں جو سب سے شوشت طبقے بھی ہیں سب سے ہرشیہ کے طبقے ہمارے سماجے ان کے بڑے بڑے آندولن رہے ہیں اس سرکار کے دوران ان آندولنوں کا اس چھناف میں کتنا اثر دیکھنے کو ملے گا ڈاکٹر صاحب آپ بتائیے دیکھیں یہاں سے میرٹ سے جو تھاکر سماجے وہ نغراج ہے پوری طرح سے اور یہاں پر جو جاتر کٹھ پنتن کے ساتھ ہیں اور آج یوگی جی آ رہے ہیں تھاکروں کو منانے کے لیے سی سولی میں اب دیکھو وہ کیا جملہ پہنا کے جاتے ہیں انہیں اب بتائے گا ڈیل بجے کا ٹائم ہونکا لوگ سبہ کے جو چنو چلنا ہے میرا ستے مانے ایک تسرن سے آج جو یوگا ہے روزگار سے پریسان ہے کوئی سی بھی جاتی کا ہو کوئی سی بھی دھرم کا ہو شرف کے وال روزگار کی بات ہونا چیئے الیکشن میں کیونکہ وہ جو لوگ سبہ کا جو مندیر ہے ہماری جو لوگ سبہ ہے جو ہمیں دلی بھیجتے ہیں چن کے لیے یہاں سے چن کے انہوں کو کام کے لیے بھیجتے ہیں نہ کہ کسی دھرم کیونکہ دھرم تو پہلے سے استعافیتہ جو بھی دھرم ہے بھئی جب اتنی ساتر ساسن پر ساسن ہے تو کیسے چوری ہو گیا پیپر اور جیدی پیپر چوری ہو گیا تو ان پر بلڈوزر کیوں نہیں چلا ان پر بلڈوزر چلنا چیئے تھا جنہوں نے چوری کرا یا جنہوں کے سانتیوں میں ہوا ہے بلڈوزر بھی بڑے چن کے کچھ لوگوں پر یہ چلتا ہے ان پر چلنا چیئے تھا جنہوں نے اسنا بڑھاتی اچار کرا ہے جو پریخشہ کو رد کرانے کا کام تو انہوں نے کہا ہے جنہوں نے چوری ہو گیا تو ان کے ہوتے ہوئے ایسا چوری کیوں ہو گیا یہ بلے اپسوچ کی بات ہے تو آج چاہیے روجگار اور روجگار جو دے گا ہم پوری جو جتنی بھی میرٹ کی بیلٹ ہے یا اور بھی کہیں بھی یوہ جو بوٹ کرے گا اسے کرے گا جو روجگار دے گا یہ بات ہی کہوں گا یہ میرٹ جو ہے قرانتی دھرہ کی دھرتی ہے اٹھانہ سو ستاون کے بھی بگلی اور یہاں بہت بڑا ایک مہانکر کے روح میں ہے تو یہ آؤٹسورچنگ کے نام پہ جو پچھلے دس سال سے وشیس کر بالمی کی سماج دھوکہ دیا جا رہا ہے پہلے کہا کہ دوسری سرکار نے انہیں گلت کر دیا تو ہم مانتے اگر اس نے گلت کر دیا تو یہ دس سال سے آسین ہیں مکہ منتری بھی ملاوا ہیں اور پردھال منتری بھی ہیں تو سارو جو پانچھے ویدان سبا اس میں ویدائق بھی ہیں میر بھی ہیں تو ان کا جو آؤٹسورچنگ کے نام پہ انہیں کب تک گمرا کیا جائے گا کم سے کم یہ آؤٹسورچنگ یہ ختم ہو اور جب اور چیزوں میں ہزاروں کروڑ روپے لگ رہے ہیں چور بھی لے کے بھاگ رہے تو کیا ہزار کروڑ روپے انہیں پہ لگ جائے انہیں سب کو نیامت کیا جائے تو کیا یہ برا ہو جائے گا اگر ہزاروں پریوار پل جائے دو ہزار پریوار پل جائے یہ بہت امپورٹن بات بولی ہے انکل دی نے کیونکہ یہاں ایک بڑا میرٹ میں اندولن بھی ہوا تھا یہاں پر جو صفائی کرمچاری ہیں سرکاری سرکاری صفائی کرمچاری ہیں ان کی نوکریاں جو پہلے پکی نوکریاں ہوتی تھی سرکاری اس کو ٹھیکے پر رکھنے لگے ہیں پرائیوٹائز کر دیا ہے اور تنخواہیں بھی بہت کم ہو گئی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو بہت ساری اور سرکاری سویدھائیں ملتی تھی وہ بھی لگ بگ ان کی ختم ہو گئی ہے بہت ناراضگی ہے مکہ روپ سے بالمکی سماج کے لوگ یہاں پر صفائی کرمچاری کا کام کرتے ہیں اور جو پہلے سے ہی ہاشیہ پر تھے ایک سرکاری نوکری کے کم سے کم ایک راستہ کھولا تھا جس سے کچھ اس سماج کی پائیدان اوپر چڑھنے کی کچھ راستہ تھا لیکن وہ بھی نیجی کرنڈ کے چلتے وہ بھی چھینہ گیا ہے انکل جی لیکن یہ بتاؤ بالمکی سماج کے بارے میں تو اکثر بولا جاتا ہے کہ ایک طرفہ بھاجپا میں جاتا ہے اس مدے کو لے کر کیا ناراضگی ہے کیا ٹوٹیں گے بالمکی سماج اس بار بھاجپا سے یا وہ اس بار بھاجپا نہیں رہے ہیں جو جو جانتے ہیں جنہیں ہلہ چھئی ہے آؤٹ آف سورٹنگ کے نام پر جنہوں نے گمراہ کر رکھا وہ کوئی بھوٹ نہیں دینے گا چھپ بھلے ہی ہوں وہ بات ایک الگ ہے وہ ڈرانے سے دھمکانے سے یا ماحول میں ڈھلے میں ہوں چھپ ہیں گم رہا ہوئے جو گم میں چھپ بیٹھے ہیں لیکن وہ بھوٹ اپنے سول سمن سے وہاں کریں گے جانہیں آدھیکار ملے گا چلے آپ سرکار سے تو بہت ناراض لگ رہے ہیں اور میں اس لئے یہی پوچھوں گا آپ کے سامنے دو وکلپ ہیں آپ کہہ رہے ہیں روزگار نہ کی دھرم سب سے بڑا مددہ ہونا چیئے نہ جاتی اب یہ بتائیے اتنی بڑتی بے روزگاری میں آپ اپنے بچوں کو یوہ پیڑی کو آج میں آپ دیکھ رہے ہیں آج بے روزگار گھوم رہی ہے آپ کے سامنے دو وکلپ مکھے روپ سے جو یہاں میرٹ میں ہیں سپا سے ورما جی ہیں اور بسپا سے تیاغی جی ہیں کہاں آپ جانے کی سوچ اگر میں پوچھ سکتا ہوں اس بار اس بار سپا کے لئے رہے ہیں اور سپا کیا ہی یہاں بول والا رہے گا سپا کوئی بوٹ کریں گا آپ سپا کوئی بوٹ کریں گا ہم ابھی جیبیم نگر میرٹ میں ہیں زیادہ تر جاتب سماج کی لوگوں سے بات ہوئی الگ الگ عمر کے لوگوں سے بات ہوئی ناراضگی بہت ہے بے روزگاری کے مددے پر بہت ناراضگی ہے مہنگائی کے مددے پر بہت ناراضگی ہے اور ایک ناراضگی یہ ضرور ہے کہ سمیدھان نے سب کو ایک سمانتہ کا عدھکار دیا ہے اس سمانتہ کے بھاو سے چھڑ چھڑ کرنے کی کبھی بھی نہ سوچیں وہ گصہ یہاں کئی لوگوں میں پرتیق ہوا ہے چناو ہوتے رہیں گے سرکاریں آتی جاتی رہیں گے لیکن اس دیش کا مول اس دیش کی بھاونا اس دیش کی آتما اس کے سمیدھان میں بستی ہے اس کے ساتھ چھڑ چھڑ کرنے کی کوئی بات نہ کرے یہ یہاں سے سندیش بہت مضبوط طریقے سے آیا ہے جڑے رہیں سی سی اے کے ساتھ اتر پردیش کا چناو رومانچک ہوتا جا رہا ہے ہم آپ کے پاس آگے بھی ایسی خبریں لاتے رہیں گے شکریہ